ان کے ماتوں پر دلت کی ٹھوٹ رہے ہیں آج ان کا حال یہ ہے کوئی قیمت نہ ان کی کتاب کی اٹھتی ہے نہ ان کے رسول کی کوئی مقابل نہ ان کی اپنی جان ہے یہ خارس دنیا کی طرف آنے کے بعد کھول گئے ہیں اور انہوں نے اسی طرح سے اپنے قطع معبود بنائے ہیں جیسے چادہ سو برس پہلے جو حال تھا وہی حال آتھا گیا یہ عرب بھی حج کرتے تھے کہتے تھے آسمان کا بنانے والا اللہ ہے قرآن فرماتا ہے زمین بشائی ہے اس نے ہم کو اس نے پیدا کیا بارش کو برساتا ہے آسمان اور زمین کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے اور کوئی اس میں دقیل نہیں ہے پھر وہ کافر اور مشرق ان کو جہنم کا جناب اور آج یہی مسلمتِ مسلمہ کی عظیم الشاہ لکھ سکیت کا یہی حال ہے کہ اللہ کو ماننے کے باوجود اس کا حال یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی پویا ہے پکا رہے ہیں ان کے گھر کعبے سے بہتر ہوتے ہیں کوئی داتا ہے جب اس کا حج منایا جاتا ہے اس کے نام سے تو ایسی ڈھوم مچتی ہے کہ کسی زمانے میں مکہ بھی وہ نہیں تھی بتائے اللہ کے بندوں اللہ نے کیا زیادتی کیا ہے کیا ظلم کیا ہے ہمارے اور تمہارے ساتھ کہ وہ کہتا ہے دیکھو مجھے گالی نہ دینا میرے حق نہ مالنا میں نے سب کچھ تمہارے ساتھ کیا ہے سب کچھ میں نے کیا ہے تم سے پہلے جو گدر گدرے ہیں اب بیار آلیاں گدرے ہیں ان کو بھی ہم نے میں نے پیدا کیا زندگی بخشی اور ان کو مارا ہے ان کو پھر جلاؤں گا تو بعد جب صاف ہو گئی تو میرے ساتھ میرے کسی بندے کو ساجی اور شریک نہ بنانا ایک بات کاک کاتے کی بات جوہری بات مالک نے ایک بیان فرما دی اور اس کے بعد یہ آج کی مسلمان مکھے کہ ایک ایک گلی ایک ایک کچھے کے اندر اس نے پڑے بہمابود بنائے ہیں ہندووں کا اگر کھڑا ہوا اردن اور گنیش شہر بھڑوان ہے وہ الہرومان کے درشن کو جاتے ہیں تو یہ بابا کی زیارت کو جاتا ہے اس کا اگر کھڑا بابا ہے تو ان کا پڑا بکتا ہے وہ اس کو مہراز کہتے ہیں یہ حضرت پکارتے ہیں اور بابا کہتے ہیں وہ وہاں پہنچنے کے بعد دردوت کرتا ہے یہ سجدے تازیمی بجا لاتے ہیں وہ پھیرے لگاتا ہے یہ تواف کرتے ہیں وہ پرشاد وہاں سے لاتا ہے اور باٹتا ہے اور یہ تبر مک لانے والے ہیں تو بتائیے اللہ کے بندوں اگر ہماری سرحدوں پر جہاں سے ہم آئے ہیں یا بہت سے لوگ وہاں پر اب تک اسلام کا نام لینے والے سمجھے جاتے ہیں آخر ان ملکوں کے جو رہنے والے ہیں آخر ان کا کیا گناہ ہے اگر وہ کھڑے بابا کو پوجھے تو اللہ ان کو کافر اور مشرق کہتے جہنم کی آنکھ میں جھوکے اور ہم پڑے بابا کی بندے بجائے اور اللہ ہم پر شبنم برسائے اپنی رحمت کی کچھ تو فیصلہ کرو اللہ کے بندے پر یہی ہے کہ ایمان کا مسئلہ ہے مالک فرماتہ سے ایمان کے مسئلے میں ہم نے آجم آیا ہے کہ تم ہمیں اپنے مالک ماندے ہو ہمارے سامنے جھکتے ہو یا ہماری مخروب کے بندے ہو دنیا کے پرستہ ہو اور اسی کے اوپر سمجھ لو اس دنیا کی کامیابی اور آخرت کا نتیجہ تمہارے سامنے آنے والا ہے آج آپ نے دیکھا مالک فرماتہ وہ آئی ہے وہ زندے جاوے تھے اس کو موت نہیں اور آج انہوں نے کیا کیا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے زندے کیا اللہ فرمائے اِنَّكَ مَيَّتُن مَاِنَّهُمْ مَيَّتُون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت آئے گی اور جو آپ کے مخالفین ہیں یہ بھی جائیں گے موت کی آبوش اللہ مالک فرمائے کہ جو قبر میں تلا گیا اَمْوَاتٌ غَيْرُ وَحْيَا وَمَا يَشْرُونَ یہ مردے ہیں ان میں جان کی رمک نہیں ہے تمہاری کیا خبر ہوگی تمہاری درود تمہاری دعا کو کیا سنیں گے تمہاری دفتاؤں کے اوپر کیا رہندلی کا مظاہرہ کریں گے تمہاری مانگ کے اوپر تمہاری ملک کو کیا بغول کریں گے ان کو تو اپنی خبر نہیں ہے اللہ ان کو کب اٹھائے گا اپنی خبروں سے زندہ کر کے آج وہ زندہ ہو گئے قبر پرستی کی لعنت جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا اس طرح مرد پر ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے بخاری عمرتلم کی حدیث میں کہ آپ کے دل لعنت ہو یہود و نصارہ پر اہل کتاب تھے کتابوں کے ماننے والے پیغمبروں کے ماننے والے آخرت پر کہتے تھے ہمیں یقین ہے ان ظالموں نے شر کوئی اجاد کیا اپنے آلیاء اور انبیاء کی قبروں کو انہوں نے پتہ کرنے کے بعد وہاں سجدے کی دھا ہے وہاں ان کے حج منائے جیسے آج مرس منائے جا رہے ہیں اور وہاں بندگی ان کے سامنے بندگی کی مراسم قدا کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنت ان کے اوپر اور سب سے زیادہ اللہ ناراض ہوتا ہے ان ظالموں کے اوپر جو اللہ کے ساتھ اللہ کے یوں شریف بنائے آج اس امت کا حال دیکھو میرے بھائی پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کی اللہ کے حق پر دسترازی کرنے کے بعد کہ کوئی اللہ سے خطاب کرے اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد تو اگر کوئی دعا کرے کہ اللہ ہمارے رسول اپنے سب سے پیارے رسول آخری رسول کے اوپر رحمت فرماؤ اللہ سے مقادب ہوئے کہتے ہیں اللہ کے پاس نہیں یہ بات پرشتے اور بھی بھی نہیں جانتے ہیں اس بات کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہچا کر کہتے ہیں فلانے آپ کی اوپر یہ دروت بھی جائے بتاؤ اللہ فرمائے کتنے الہی بنائیں ہر جگہ یہ ورس ہیں یہ میلے ہیں یہ سارے قبع کے باسی جن کے لئے مالی فرماتا ہے یہ جانے کے بعد قیامت سے پہلے ان کے اندر اب روح نہیں آسکتی ان کے ریزے بھی کر جائیں گے آج قبر پرستی کے لئے یہ غلیل بنائی گئی ہے اور پھر سارے جن کو انہوں نے ولی کہا ہے جن کی پوجا کے لئے یہ اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہیں وہ سارے زندہ ہوئے اللہ کے نبی سم کو سنا دیا کہ ہاں وہ سنتے ہیں اور اس میں ایک نہیں بڑے بڑے آرہ ہیں بڑے عیمہ ہیں اس کے اندر محدثین جو سمجھے جاتے ہیں جن کی تعریفیں ہوتی انہوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ اور اس امت کو جہنم کے گڑھے جندر چھپ دیا ہے مالک و عدال قیوم میں ہوں ساری کائنات کا نظام میرے ہاتھ میں ہے یہی کہتے تھے حرم والے اتنی بات تو ہم مانتے ہیں اور آج یہ کہتے ہیں یہ عبدال ہے یہ قطب ہے یہ دوست ہے یہ سمجھتے ہیں اللہ کو انہوں نے موطل کر دیا اور یہ دینداری ہے ان کی یہ وہ جو ممر محراب سے بولتے رہتے ہیں یہ ہے خالص اکنی دنیا کے لئے اللہ جب دین کو انہوں نے بدلا ہے آج ان کی عزت ہے آج سرپری بٹھائے گا بتا یہ قیوم ہے یہ دوست ہے یہ دنیا کی کاروبار چلائیں گے کیا یہ ہم پہتا تھا شاہ علی اللہ کو کہ وہ کہہ دے کہ اولیاء اللہ جب مرتے ہیں جو پرشتوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور کائنات کاروبار کرتے ہیں زمین کے اندر بتاؤ یہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ کن لوگوں پہ اوپر اعتماد کیا ہے اس قوم میں جو مارا ہے مالک فرماتا ہے ہم ہیں اگر ہم تمہارے اوپر ذات کو مسلط کر دے قیامت تک تو تمہارا کوئی بابا دی ہے جو دن کی ایک زیال آسکے ایک روشنی کی کن پھوٹ سکے وہ مالک فرماتا ہے اگر ہم برابر دل بکھیے اگر سکون کیے ساتھ تمہیں محسن نہ آئے رات کا کبھی دامنگ رازت ہو اور پھر حال یہ ہے یہ قیوم ہیں یہ گھوست یہاں سمالتے ہیں یہ قطب ہے یہ قطب یہ ابدال ہیں انہوں نے کائنات کو سمال لیا ہے یہ اللہ کے محبوب ہیں اللہ یہ سنتا نہیں ہے ان کی بات ڈالتا نہیں ہے اب ان کو واسطہ بناو اب جب یہ واسطہ ہے ان کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا جب یہ ایجنٹ ہے تو اس کے بعد ان کو خوش کرنا ہے ایجنٹ خوش رہے تو اس کے بعد بیورا پار ہے تو یہ کتنے ایجنٹ بنے ہیں ہر جگہ آج ادھر دیکھو یہ وسیلے والے ہیں کہ ان کا وسیلہ پیش کرو اللہ نے کہا اگر وسیلہ پیش کرنا ہے تو میری ذات اور میری استفاد کا وسیلہ دو صدقہ پیش کرو میری ذات ہے تم میرے نبی کو مجھ سے بہاتے ہو اس کی ذات کو پیش کرتے ہو کہ نبی کے صدقے میں میری ذات اس قابل نہیں ہے تم نے عاشق اور معصوق پر قبول کیا ہے کہ عاشق ہوتا ہے اپنے معصوق کا غلام ہوتا ہے تمہیں ایسا نہیں بلکہ جس کے اوپر میں اس کی بندگی کی وجہ سے میں جس کے اوپر مہربان ہوں میں اگر اس کا عاشق ہوں تو وہ میرا غلام ہے میں اس کا غلام نہیں ہوں اور آج یہ ہے عاشق اور معصوق کی بات کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ دیں گے